تین ہزار سال پرانے اللہ کے ولی ہاں ناظرین آج کی اس فیڈیو میں آپ ایک ایسی درگاہ شریف کی زیارت کریں گے جو ولی تقریباً تین ہزار سال پرانے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بزرگ ہیں ان کی ملاقات حضرت لقمان حکیم سے بھی ہوئی اور سب سے بڑی بات ان کی ملاقات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوئی تھی ان کی مزارت تقریباً چالیس فیٹ لمبی ہیں تو چلیے آج ہم اس درگاہ کی زیارت کرتے ہیں اور جانتے ہیں یہاں کی کچھ ہسٹری معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا مذبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت خاص درگاہ شریف کی ویلوگ کے ساتھ ناظرین میں موجود ہوں ملک ہندوستان کی ریاست تمیلناڑو میں اور تمیلناڑو ریاست میں تنجاور شہر کے قریب ایک اور چھوٹا سا ٹاؤن ہے جسے متو پیٹے میں یہ درگاہ شریف بہت ہی مشہور ہے یہاں پر آرام فرما رہے ہیں حضرت حکیم شیخ دعوت کامیل ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت کے بارے میں کئی باتیں کہی جاتی ہیں اور ایک بات خاص یہاں کی یہ ہے کہ حضرت کی مزار شریف جو ہے تقریباً چالیس فیٹ لمبائی ہے حضرت کی مزار شریف کی تو اندر چلتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور میرے ساتھ جو بھی کھڑے ہیں ہمارے ساتھی ہیں جو ہمارے سفر میں آساتھ ہیں اور اس کے علاوہ درگاہ شریف کے خادمین حضرات ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے ہمارا ساتھ دیا تاکہ ہم زیارت کر سکیں ویڈیو شوٹ کر سکیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے یہاں کا ڈون پوٹیج بھی آیا ہے تو تمام چیزیں اس ویڈیو میں ہم جاننے کوشش کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں انٹر بنے رہی ہے ہم لوگ آگے ملتے ہیں ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرت شیخ دعوت حکیم رحمت اللہ علی کی جو بھی ہسٹری سنیں گے یہ تمام باتیں اس کتاب کے حوالے سے میں آپ کو بیان کرنے کوشش کروں گا حضرت یہ ہسٹری بک آپ کو درگاہ شریف پر ہی انشاءاللہ مل جائے گی مگر یہ بک ٹمیل زبان میں ہے میں نے بھی اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا پھر آپ کے سامنے یہ تمام باتیں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آج سے تقریباً تین ہزار سال پہلے جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا دور تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں حضرت شیخ دعوت حکیم علی اللہ رحمت اللہ تعالی کی ولادت مصر یعنی ایجپ میں ہوئی تھی آپ جس خاندان جس قبیلے میں پیدا ہوئے تھے آپ کے قبیلے میں کل چالیس لوگ تھے جب حضرت شیخ دعوت حکیم رحمت اللہ تعالی تھوڑے سے بڑے ہوئے تو آپ اور آپ کے ساتھ ہی مل کر کے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس علمِ ٹپ کو سیکھتے ہیں جسے آج یونانی علاج یا پھر آئر ویدہ کہا جاتا ہے تو علمِ ٹپ کو حضرت شیخ دعوت حکیم رحمت اللہ علی حضرت لقمان حکیم کے پاس سیکھتے ہیں اور تقریباً آپ لقمان حکیم کی شاگردی میں تین سو سال تک رہیں اللہ اکبر ہاں ناظرین تین سو سال آپ کو یہ سن کر کے تعجب ہو رہا ہوگا کہ تین سو سال تک اگر آپ سیکھتے ہی رہیں تو آپ کی عمر شریف کتنی ہوگی ناظرین اس زمانے میں لوگوں کی عمریں کافی لمبی ہوتی تھی سات سو آٹھ سو نو سو سال ہزار سال کی عمریں اس زمانے میں لوگوں کی ہوا کرتی تھی اور جس طریقے سے حضرت شیخ دعوت رحمت اللہ علی کی ہسٹری بتائی گئی ہے اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ آپ کی عمر تقریباً دیڑھ ہزار سال سے بھی زیادہ تھی تو دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تقریباً تین سو سال تک حضرت شیخ دعوت رحمت اللہ علی حضرت لقمان حکیم کے پاس رہیں اور سیکھتے رہیں اور علم طب کے ساتھ ساتھ کئی ساری حکمت کی باتیں اور کئی ساری دین کی باتیں بھی آپ سیکھتے رہیں اس کے بعد آپ ایجپٹ اور اس کے آس پاس کے کئی سارے ممالک میں تقریباً پانسو سال تک دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں اور کئی سو سال سفر کرنے کے بعد آپ عرب میں مکہ شریف پہنچیں جب آپ مکہ شریف پہنچے تو یہ وہ دور تھا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح کیا تھا اور اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف ہی میں جلوہ افروز تھی جب حضرت شیخ دعوت حکیم رحمت اللہ علی مکہ شریف پہنچے تو آپ کی ملاقات ہم سب کے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بڑی محبت کے ساتھ ملاقات کی اور حضرت شیخ دعوت حکیم رحمت اللہ علیہ تقریباً چالیس دن تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر کے دین اسلام کی کئی ساری باتیں سیکھتے رہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ دعوت حکیم ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کو حکم فرمایا کہ آپ اب ہی ہندوستان چلے جائیں اور وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کریں اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ آپ نے جو علم طب کو سیکھا ہے تو اس کے ذریعے سے لوگوں کا علاج بھی کیا کریں اور پھر آخر میں فرمایا کہ میں نے جو بھی تعلیمات تمہیں دیئے ہیں وہ تعلیمات بھی لوگوں کو سکھاتے رہیں اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ حضرت شیخ دعوت حکیم رحمت اللہ علیہ نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری تھی آپ سے ملاقات کی تو آپ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور آپ پر ایمان بھی لائے پھر حضرت شیخ دعوت حکیم رحمت اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر کہ آپ نے سفر کیا سفر کرتے ہوئے جب آپ ابودابی پہنچے تو وہاں پر آپ کے ایک ساتھ ہی جو کہ اللہ کے ولی تھے ان کا انتقال ہو گیا پھر ان کی تتفین وہی پر کی گئی اس کے بعد تھوڑے دن تک حضرت شیخ دعوت رحمت اللہ علیہ وہاں پر رہے پھر ابودابی سے آپ پھر روانہ ہوئے اور ہندوستان کے کشمیر میں پہنچے کشمیر پہنچنے کے بعد یہاں کا جو راجہ تھا وہ غیر تھا تو آپ نے اس کو دین اسلام کی دعوت دی اور اللہ اس کے رسول کا پیغام اس تک پہنچایا پھر اس راجہ نے دین اسلام کو قبول کیا ناظرین جس مزار شریف کے آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مزار شیخ دعوت رحمت اللہ علیہ کی ہے جو کہ تقریباً چالیس فیٹ لمبی ہے تو بہرحال ناظرین میں یہ عز کر رہا تھا کہ کشمیر کے راجہ نے دین اسلام کو قبول کیا اور پھر حضرت شیخ دعوت رحمت اللہ علیہ کئی برسوں تک کشمیر ہی میں رہ کر کے دین کا کام کرتے رہیں پھر آپ کشمیر سے روانہ ہوئے روانہ ہونے سے پہلے آپ کے ساتھ آئے ہوئے اور بھی جو آپ کے ساتھ ہی تھے ان میں سے 35 یعنی 35 لوگوں کو آپ نے الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں پر جا کر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام کر سکیں اور بچے ہوئے دوسرے ساتھیوں اور آپ کی بہن اور دوسرے رشداروں کے ساتھ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور آندرہ پردیش پہنچیں آندرہ پردیش آنے کے بعد یہاں پر آپ نے کئی لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت کو گزارا اور ایک جگہ بیٹھ کر کے آپ نے چلہ کیا آپ کی اتنی ساری عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر کے وہاں کے مقامی لوگ آپ سے بڑا متاثر ہوئے اور پھر انہوں نے بھی دین اسلام کو قبول کیا اور آپ کی کئی ساری وہاں پر کرامتیں بھی ظاہر ہوئیں پھر آپ آندرہ سے سفر کرتے ہوئے کرناٹکہ آئیں اور کرناٹکہ سے سفر کرتے ہوئے آپ تمیلناڑو کے رامنات پرم کے قریب سولیہ کڑی نامی ایک گاؤں میں پہنچیں پھر وہاں پر بھی آپ نے کئی سالوں تک چلہ کیا ناظرین حضر شیخ داؤد حکیم رحمت اللہ علیہ جہاں پر بھی جاتے ہیں وہاں پر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ و اشارت بھی کرتے ہیں اور جو بیمار لوگ آپ کے پاس آتے آپ ان کا علاج بھی کیا کرتے تھے ایک دن آپ ایک جنگل میں تشریف لے گئے اور وہاں پر اللہ کی عبادت میں بیٹھ گئے اور اس طریقے سے آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور اسی ذکر کے عالم میں آپ کا وصال ہو گیا پھر آپ کی تتفین بھی وہی پر کر دی گئی وقت گزرتا گیا اور چند سالوں کے بعد آپ کے مزاج شریف کی نشانی بھی مٹ گئی تھی اور جس جگہ پر آپ کا وصال ہوا تھا وہ بھی جنگلی علاقہ تھا لوگوں کا آنا جانا وہاں پر نہیں تھا کئی سالوں بعد وہاں پر ایک قبلہ آیا انہوں نے وہاں پر کاشت کاری شروع کی یعنی کھیتی باڑی کرنا چاہا اور وہاں کے پیڑوں کو کاتا اور جس جگہ پر آپ کی مزاج شریف تھی وہاں پر ایک شخص نے کلہاڑی کو مارا تو زمین سے کہا جاتا ہے کہ خون نکلنے لگا پھر اس شخص کو بشارت ہوئی اور کہا گیا کہ یہاں پر ایک اللہ کے ولی کی مزاج شریف ہے اور جو ہے ان کا نام حضرت شیخ دعود حکیم رحمت العلی ہے اور اس شخص کو یہ بھی بشارت دی گئی حضرت شیخ دعود حکیم رحمت العلی نے فرمایا کہ فلان جگہ پر میری بہن کے دو لڑکے ہیں جن کے نام کبیر خان اور امیر خان ہیں اور ابھی وہ کافی بوڑھے ہو چکے ہیں ان سے جا کر کہ میرا حال بیان کرو اور کہو کہ میری مزار یہاں پر موجود ہیں پھر اس شخص نے حضرت کی حکم پر سفر کیا اور آپ کے دونوں بھانجوں کبیر خان اور امیر خان سے ملاقات کی اور سارا حال بیان کیا تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اپنے ماموں کے اسی پیغام کا انتظار تھا پھر وہ لوگ وہاں پر گئے آپ کی مزار شریف کو ڈھونڈا گیا اور پھر وہاں پر ایک قبر شریف کو بنایا گیا پھر وہاں پر وہ قبیلہ رہنے لگا اور اسی جگہ کو متو پیٹے کہا جاتا ہے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ متو پیٹے کے قریب میں ایک راجہ رہا کرتا تھا اور اس کے پیٹ میں درد تھا کئی ڈاکٹروں حکیموں کے پاس اس نے اپنا درد دکھایا مگر کوئی بھی اس کا صحیح علاج نہیں کر پایا اور اسے لگاتار پیٹ میں درد رہا کرتا تھا ایک مطبع اسے کسی نے کہا کہ مزار شریف ہے ایک اللہ کے ولی ہے وہاں پر جاؤ ہو سکتا ہے تمہیں شفا مل جائے جب وہ حضرت شیخ دعوت حکیم رحمت اللہ علی کے پاس آیا تو حضرت شیخ دعوت ولی اللہ رحمت اللہ تعالی کا اس پر ایسا کرم ہوا آپ کا ایسا فیض جاری ہوا کہ اس کے پیٹ کا درد بلکل ختم ہو گیا جو کام بڑے بڑے حکیم نہیں کر پائے وہ حضرت شیخ دعوت رحمت اللہ علی کی ایک نظر کرم سے ہو گیا اس کے بعد راجہ نے اعلان کروا دیا کہ یہ بارگاہ کسی عام شخص کی بارگاہ نہیں ہے یہ بہت ہی بڑے اللہ کے ولی کی بارگاہ ہے اور بے شک یہاں پر جو بھی آتا ہے اس کی منت و مراد پوری ہوتی ہے اس کے بعد سے یہ درگاہ شریف چاروں طرف مشہور ہونے لگی اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے اور فیض حاصل کر کے جاتے آج بھی جو بھی شخص بیمار ہوتا ہے یا کسی بھی تکلیف کا شکار ہوتا ہے وہ جب سچی عقیدت کے ساتھ حضرت شیخ دعوت حکیم ولی اللہ رحمت اللہ علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے کرم سے حضرت کے صدقے سے اسے شفا مل جاتی ہے ناظرین ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے قریب ایک ایسے بزرگ آرام فرما رہے ہیں جن کی ملاقات دو نبیوں سے ہوئی ہیں اور جو حضرت لقمان حکیم کے شاگرد ہیں وہی لقمان حکیم جن کے نام سے ایک قرآن کی صورت بھی ہیں اور جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے اور بے شک یہ درگاہ شریف ہندوستان اور پاکستان کی سب سے پرانی درگاہوں میں سے ایک درگاہ ہے آپ کو بھی اس درگاہ شریف پر ضرور حاضری دینی چاہیے یہاں آنے کا لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اور اگر آپ بس میں آنا چاہتے ہیں تو کیسے بھی کر کے آپ معلوم کریں تنجاور سٹی پہنچ جائیں تمیلناڑو کا تنجاور سٹی جو کی ترچی کے قریب ہے اگر آپ بینگلور سے آتے ہیں تو بینگلور سے ترچی کے لئے ڈائریکٹ بس ہیں ترچی سے تنجاور آئیں اور تنجاور سے آپ کو متو پٹے کے لئے بس مل جائے گی اور چننے سے بھی آپ کو ترچی کے لئے بس مل جائے گی ترچی سے آپ کو تنجاور آنا ہے اور تنجاور سے متو پٹے کے لئے بسس آپ کو اویلیبل ہیں اور ٹرینز کے جو روٹ ہیں آپ گوگل یا انٹرنیٹ پر سرچ کریں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی معلوم ہو جائے گا ناظرین اس درگاہ کا عور شریف ہر سال جماد الاول کی ایک تاریخ سے لے کر کے چودہ تاریخ تک منایا جاتا ہے اگر آپ کو ہمارا یہ کام پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بٹن کے بغل میں جو جوائن بٹن ہے آپ ہمارے چینل کو جوائن کر کے ویل آو اسلام سپورٹرز بھی بن سکتے ہیں ویل آو اسلام سپورٹرز بننے کے بعد آپ ہمیں منتلی ایٹی نائن روپیز پی کریں گے اور اسی کی مدد سے ہم انشاءاللہ درگاہوں کے اور بھی سفر کرنے کی کوشش کریں گے تو ناظرین یہ تھا آج کا ویڈیو تو کیسا لگا آپ کو ویڈیو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں جب بھی آپ کو یہاں پر آنے کا موقع ملے تو اس در بار میں حاضی دینے کی پوری کوشش کریں ایرواری شریف اور ناغو شریف سے بھی کافی قریب ہے درگاہ شریف یہاں پر آنے کا گوگل لوکیشن میں نے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو تب تک دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اپنے ولیوں کے صدقے میں ہم سبھی کو سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ